ہالو ویلکم فرنڈس مائیکرو سوپٹ ایکسل سیکھنے کی سیریز میں میں سورج آپ کا سواگت کرتا ہوں اور آج کا ایک فورمولا ہے جسے ہم روز کے نام سے جانتے ہیں یہ گلا بولا روز نہیں ہے روز یعنی کتارے تو یہ فورمولا کیا ہم کیسے کرتا ہے یہ دیکھتے ہیں تو آپ بات کریں بڑے بڑے فورمولوں کے ساتھ اگر آپ اسے اسوسیٹ کر کے یوز کریں گے تو یہ بہت ہی جیدہ کارگر فورمولا ہے اور اس کو یوز کیسے کرتے ہیں آئیے چلیے دیکھتے ہیں تو یہاں پر میں یوز کرتا ہوں روز فورمولا سب سے پہلے is equal to لگاتا ہوں پھر یہاں لگتا ہوں r o w s یہاں پہ آجائے گا روز اب یہاں پر suppose کیجئے کہ یہ ہے cell c5 c6 یہ دیکھ رہا ہے employee name والا c6 ہے ٹھیک ہے اور c6 سے d6 تک میں اس فورمولے کو یوز کر رہا ہوں like c6 یہاں لکھا ہم نے آپ select بھی کر سکتے ہیں colon لگایا selecter d6 تک ٹھیک ہے تو یہ c6 سے d6 تک ہم نے اسے یوز کیا اور enterprise کیا تو یہاں پہ answer آگیا one دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ one answer آ رہا ہے کہنے کا کیا مطلب ہے کہ یہ ایک row ہے ٹھیک ہے یعنی یہ ایک row ہے اور اسی row میں like اسی row میں یہاں پر یہ دیکھیں یہی والا row تھا تو یہ same row میں دیکھ سکتے ہیں یہی وہ row ہے جس row کی ہم بات کر رہے تھے یعنی یہاں جو formula ہم نے لگایا میں آپ کو edit کر کے دکھاتا ہوں c6 سے d6 تک یعنی row تو same رہ رہا ہے row کا نام ہے 6 لیکن column بدل جا رہا ہے تو ہم نے formula کس کا لگایا ہے rows کا لگایا ہے نا تو صرف یہ row کے بارے میں بتائے گا اچھا اب اس کو تھوڑا سا الگ طریقے سے use کرتے ہیں like یہاں پہ کیا کرتا ہوں row row rows روز کر دیتا ہوں یہاں پہ اور پھر یہاں پہ کرتا ہوں c6 c5 کر دیتا ہوں c5 to اب دیکھئے گا e 10 ٹھیک ہے c5 to e 10 کیا ہے میں نے اب تھوڑا دھیان دیجئے گا یہاں پہ کل ملا کے 6 row آ رہے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھئے گا c5 سے e 10 c5 1 ہو گیا c6 2 ہو گیا ٹھیک ہے c7 3 ہو گیا مطلب 7 8 19 یہ rows change ہو رہا ہے نا column کی بات تو کرے گا نہیں column سے اسے کوئی مطلب نہیں یہ صرف row کی بات کرے گا تو row کتنے ہو گئے دیکھئے 5 کے پات 6 7 8 19 کل ملا کے 6 ہو گیا 5 6 7 8 9 10 6 ہو گیا تو یہ ہو گیا اب دیکھئے اس میں ایک کام کرتا ہوں میں like یہاں پر اگر میں رکھ لیتا ہوں is equal to rows rows کر دیا ہم نے اور یہاں ٹھیک ہے اور اب interface کرتا ہوں تو یہاں پر بھی ایک ہی row آ رہا ہے ٹھیک ہے ایک ہی row آ رہا ہے اب دیکھئے میں اگر یہاں پر like یہاں پر کر دیتا ہوں like suppose کیجئے یہ ہے نا تو یہ c7 ہے ٹھیک ہے c7 میں اور c7 سے لے کے d7 تک ٹھیک ہے ان دونوں کو لے لیتے ہیں اور اس کا جو پہلا حصہ ہے نا یہاں ڈالر لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ڈالر لگا دیا اور یہاں پر بھی لگا دیتے ہیں ڈالر یعنی row اور column دونوں پہلے اسے کے پہلے ڈالر لگا دیا اور interface کر دیا اب دیکھئے اس کو میں اپنے آپ یہ change ہوتا جا رہا it means کہ یہاں سے شروعات ہو رہی ہے کہاں سے دیکھئے یہ والے 8 row number 8 ہے اور column number کونسا ہے column number F ہے یہاں پہ میں formula لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے تو 1 سے شروعات ہو رہی ہے اور پہلے حصے کو میں نے کر دیا fix that's why یہ اس طریقے سے آتا چلا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو row formula کو ایسے آپ use کر سکتے ہیں اسی طرح سے اگر آپ column لگائیں گے اگر column کا formula use کرتے ہیں columns like یہاں پہ لگتا ہوں column columns تو یہ صرف column کی بات کرے گا row کی بات کرے گا نہیں تو دیکھیں یہاں پہ لیا ہم نے اس طریقے سے تو دیکھیں اس میں دو column آئیں گے تو اس کا answer دو آئے گا کیسے ایسے دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ دو آ رہا ہے تو rows اور column کو ایسے use گیا جاتا ہے اچھا چلی یہ پھر بات کر لیتے ہیں ایک اور formula کو لگا کر کے دیکھتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ لگائیں گے یہ یہاں پہ لگاتا ہوں پھر سے columns تو یہ آ گیا columns اور اگر میں اس column میں لکھتا ہوں a ٹھیک ہے پھر یہاں colon لگاتا ہوں اور یہاں لکھتا ہوں c ٹھیک ہے اور enter press کرتا ہوں تو یہاں 3 آ رہا ہے حالانکہ یہ چیز صحیح نہیں ہے میں سمجھ سکتا ہوں آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ اس میں row تو ہی نہیں لیکن یہ formula columns کا ہے اس کو row سے تو کوئی مطلب نہیں تو اس نے کہا a پہلا ہو گیا column b دوسرا ہو گیا اور c تیسرا ہو گیا تو اس طریقے سے بھی آپ اس کو use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے جیسے میں نے row لگائے تھا row تو یہ دیکھیں row لکھا میں نے اور یہاں پہ اگر میں لکھ دیتا ہوں 2 column 90 تو یہ cool ملا کے 2 سے لے کر 90 تک روز کی سنکھیا یہ بتائے گا تو یہاں پہ دیکھیں 89 calculate کر کے اس نے دے دیا اسی طریقے سے column بھی کام کرے گا بات سمجھ میں آرہی ایک نہیں یہاں پہ لکھا c o l u m n ٹھیک ہے یہ column لکھ دیا اچھا columns ہے نا columns لکھ دیا اب یہ columns لکھنے کے بعد یہاں پر اگر a b اوکے اس طریقے سے اب اس کو close کرتا ہوں close کیا تو یہاں دیکھیں cool ملا کے 704 columns آرہی ہیں آرہی ٹھیک ہے تو i hope کی بات سمجھ میں آرہی ہوگی اچھا اب columns کی پھر بات کر لکھیں c o l u m n s تو یہ columns جس طرح سے row کو use کیا اسی طرح سے column کو use کر سکتے ہیں like یہاں پہ میں نے کر دیا a1 to b1 ٹھیک ہے اور اس کے پہلے حصے کو fix کریں گے صرف کس کو fix کریں گے ان دونوں کو تو یہاں پہ 4 press کریں گے یہ دونوں ہی fix ہو جائیں گے اب ادھر آ جاتے ہیں اور اس کو close کرتے ہیں اور enter press کرتے ہیں یہاں column number 4 آرہا ہے ٹھیک ہے یہ column number 4 کیسے ہو گیا column number 4 یہ کیسے ہوا column number 4 یہ ایسے ہوا یہاں پہ ہم نے لیا ہے a1 سے لے کر b1 تک کی بات یہ چار ہو گیا کسی کو یہ دے رہا اچھا یہاں پہ نیچے کی طرف جب جائیں گے ہم کدھر کی طرف یہ دیکھیں یہ ہو جائے گا 5 یہ ہو جائے گا 6 یہ ہو جائے گا 7 دیکھ سکتے ہیں اگر نیچے کی طرف جاتے ہیں تو دیکھئے یہ دیکھ رہا ہے یہ سیم رہ رہا ہے کیونکہ یہ roll کا فارمولا نہیں ہے یہ column کا فارمولا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر یہی ادھر کی طرف بڑھیں گے یعنی right side کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں دیکھ سکتے ہیں آپ یہ آگے کی طرف بڑھتا ہوا چلا جا رہا ہے تو جس طریقے سے roll use ہو رہا ہے اسی طریقے سے اس کو بھی آپ use کر سکتے ہیں اور body formula میں میں نے تو اس کو سکھایا بھی ہے we look up کے ساتھ columns کو کیسے use کرتے ہیں کو بڑھتے ہیں تو اگر بڑھتے ہیں تو سکتے ہیں بڑھتے ہیں بڑھتے ہیں